چلے اب کچھ اور خبروں پر نظر ڈال لیں دردلی پولس نے دو ایسے بدماشوں کو گرفتار کیا ہے جو راجدھانی میں کسی بڑی واردات کو انجام دینے کی فراق میں تھے سکوٹی سے آئے ان چورو سے بس اتنی غلطی ہو گئی کہ وہ دلی میں بنا ہلمت کے داخل ہوئے تھے دلی پولس کی گرفت میں شاتر بدماش راجدھانی میں واردات کی فراق میں تھے افرادی ہلمت نہیں پہننے کے قرآن پہنچے حوالات سی سی ٹی وی کیمرے میں کہہ دیئے تصویر دلی کے شادرہ علاقے کی ہے دلی پولس نے سکوٹی سوار ایسے دو بدماشوں کو گرفتار کیا ہے جو راجدھانی میں بڑی واردات کو انجام دینے کی فراق میں تھے لیکن ان کی ایک بھول نے انہیں حوالات پہنچا دیا دونوں بدماش پسٹل اور کارتوس لے کر دلی میں سکوٹی سے واردات کی فراق میں نکلے تھے لیکن سکوٹی سوار یہ بدماش ہلمٹ نہیں پہننے کی غلطی کر بیٹھے پولس نے چیکنگ کو دوران دونوں بدماشوں کو روکا تو وہ بھاگنے لگے لیکن سترک پولس کرمیوں نے دونوں کو دوڑا کر دبوچ لیا مہنش اور سیفلی نام کے دو بدماش پولس پکٹ کے پاس سے گزر رہے تھے تب ہی اچانک پولس کو شک ہوا اور پولس نے ان دونوں کو روکنے کی کوشش کری لیکن دونوں بدماش جو ہیں پولس کو دیکھ کر بھاگنے لگے لیکن پولس نے بڑی چطرائی سے دونوں کو پکڑ لیا اور جب ان کی تلاشی لی گئی تو ان کے پاس ہے ہتیار کے ساتھ ساتھ زندہ کارتوس برامد ہوئے یہ ساری گھٹنا جو ہے شاملال کالج کے پاس لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر جو ہے قید ہو گئی اور قید ہونے کے بعد جو ہے پتا چلا کہ یہ دونوں بدماش جو ہیں جس کا ایک کا نام مہنش ایک کا نام سیف علی ہے جو کی اتر پوروی زلے کے کبیر نگر کے رہنے والے ہیں آروپیوں کے پہچان مہنش اور سیف علی کے روپ میں ہوئی ہے ان کے پاس سے ایک پسٹل دو میکزین اور دس کارتوس برامد ہوئے ان کی گرفتاری ہونے کے بعد جو ہے دلی پولس کا کہنا ہے کئی سارے ایسے کھلا سے ہو سکتے ہیں جس کی دلی پولس کو تلاش ہے ساتھی ساتھ کئی ایسے معاملے بھی ہیں جو سنیچنگ کے ہیں وہ معاملوں کا بھی کھلا سے ہو سکتے ہیں ہیلمٹ نہیں پہننے کی غلطی نے دونوں بدماشوں کو حوالات پہنچا دیا ساتھی ساتھ دلی میں ہونے والی بڑی واردات کو بھی وقت رہتے روک لیا فیلحال دونوں بدماشوں سے پوچھتاج کر پولس معاملے کی جانچ میں جھٹ گئی دلی سے واحد علی کے ساتھ ٹیم نیوز نیشن